موالکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ طلاق معلق ہے طلاق معلق کا مطلب ایک ایسی صورت میں طلاق دی جائے کہ کسی کام پر اس کو بنیاد بنا دیا جائے کہ اگر تم نے ایسا کیا تو ایسا ہو جائے گا اگر تم نے ایسا کیا تو تمہیں طلاق ہو جائے گی مثلا تم گھر سے نکلی تو تمہیں طلاق اسی طرح بہن کے گھر گئی تو تمہیں طلاق ہو جائے گی تو ایسی صورت میں جب بھی وہ عورت اپنے بہن کے گھر جائے گی یا اپنے گھر سے باہر نکلے گی تو ایک طلاق واقع ہو جائے گی تو یہ کر لینے کے بعد شہر صاحب کو ندامت ہوئی جتنے بھی عرصے گزرنے کے بعد زمانہ گزرنے کے بعد سال گزرنے کے بعد یا مہینے گزرنے کے بعد یا ہوتا ہے چند گھنٹوں کے بعد ہی تو اس پر اگر وہ توبہ استغفار بھی کر لیتا ہے تب بھی وہ طلاق واقع ہوگی یہ طلاق ایک ایسی چیز ہے کہ وہ نکل جائے تو پھر واپس نہیں ہوتی تو اب تین طلاق کا حق ہوتا ہے مرد کو تو اس صورت میں وہ اپنے بہن کے گھر جائے تو ایک طلاق اس کو ہو جائے گی اس کے بعد پھر شہر کو چاہیے کہ اس سے رجوع کر لے یعنی اس کو کہہ کے میں نے تمہیں دوبارہ قبول کر لیا اور اس کو گھر بلالے ملے اس کے ساتھ نورمال طریقے سے رہے تو اس کو رجوع کرنا کہتے ہیں گویا ایک طلاق کے بعد بیوی کو واپس لے لیا تو اس سے وہ دوبارہ نیابی بھی بن کے رہ سکتے ہیں لیکن اب ان کے پاس صرف دو ہی طلاق کا اختیار رہ جائے گا یعنی آئندہ کبھی زندگی میں خدا نہ خاصتہ انہوں نے دو دفعہ طلاق دے دی تو تینوں طلاق ہو جائے گی تو ایک طلاق تو اب ہو جائے گی اس صورت میں بھی لیکن بہرحال اگر محبت سے دونوں رہنا چاہیں تو ایک کے ساتھ بھی گزارہ کیا جا سکتا ہے اس میں ضروری نہیں ہے کہ آئندہ اس کے لئے پریشان ہوا جائے اور آئندہ کبھی ایسی حماقت نہ کی جائے نہ ایسی قسم کھانی چاہیے نہ ایسی شرط لگانی چاہیے نہ طلاق کوئی اس طرح کی چیزوں پر معلق کرنا چاہیے جس پر بعد میں پشتاوا ہوں اس پر اللہ سے توبہ استغفار بھی کرنا چاہیے کہ اللہ کے نزدیک ایک ناپسندیدہ کام تھا اور میں نے ایک جائز کام کو روکا یعنی بہن کے گھر جانا یا گھر سے باہر نکلنا ہے اور برکل ایسا نہیں کرنا چاہیے مرد میں اتنی سمجھ اور شعور ہونا چاہیے کہ وہ جو بات کہتا ہے اس کے کونزیکونسز کو جان کے کہے سمجھ کے کہے بعد میں پشتانا اور پریشان ہونا یہ نادانی کی بات ہے لیکن بہرحال جو ہوا سو ہوا اس پر استغفار کرنا چاہیے اور آئندہ اپنے آپ پر قابو رکھ کے بات کرنے چاہیے اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے اور دین کا فہم نصیف فرمائے